ان دور سے بلاسپور جاری نرمدہ ایکسپریکس میں منگلوار راک کو ایک یفتی مسکان ہارا کی سنسنی کے جھتیا کی آروپ میں ساغر سونی کو بھوپال پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس گھٹنا میں بینڈر ساغر سونی کا نام سامنے آیا تھا بینڈر اور یفتی ایک دوسرے سے پرچے تھے تتہا اسی کارانہ یفتی اپنے پتی سے الگ رہ رہی تھی لیکن یفتی کے جیون میں کسی تیسری ویکسی کے آنے سے ناراض ساغر نے اس کی ہتیا کر دی ان دور سے مسکان اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے بھوپال جا رہی تھی جو ایک شاپنگ مال میں سیزگر ہے پھرینکہ نے مسکان کو نوکری کے لیے بھوپال بلایا تھا بھوپال پولیس نے بتایا کہ ساغر ان دور ریلوے سٹیشن پر ہاکر ہے اور اس کا مسکان سے پریمپرسنگ چل رہا تھا کچھ دنوں پہلے مسکان کی تیسرے لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی اس بات سے ناراض تھا ساغر اور یہی کارن ہتیا کی وجہ بنا مسکان نرمدہ ایکسپریس کے ڈی تھری کوچ میں سوار ہو کر سہیلی سے ملنے بھوپال آ رہی تھی اسی دوران مسکان پر چاکو سے حملہ کر اس کی ہتیا کر دی گئی ٹرین میں سوار انہی یاثریوں کی خون سے لطپت اس یکتی پر نظر پڑی تو پولیس کو سوچ نہ دی اس کے بعد سیخور ریلوے سٹیشن پر پولیس نے ٹرین کو روک کر شب نیچے اتارا اور پوسٹ مارٹم کے لیے جلاس پتال پہنچ جائے انڈو سے جو چل کے بلاسپور جاتی ہے نرمدہ ایکسپریس اس کے ریلوشن کوچ میں سلیپر کوچ میں یہ گھٹنا گھٹی ہے اپنے سیخور آوٹر سے ایک دیو کلومٹر پہلے جھگڑے کی آواز آئی تھی جو ان کے ساتھ میں بیٹے ہوئے ان کو اور لکی بھاگ کیا آئی اور سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کرے اور گر گئی کسی لڑکے نے اس کی مدد بھی کری کرنے کی کوشش کی پر مدد نہیں کر پایا پولیس کے انسار ٹرین میں مرت پڑی موسکان کو یاتریوں نے دیکھا تو افرہ تفری مچ گئی تھی ایس پی ایس ایس چوہان نے پولیس عملے کے ساتھ موقع پر پہنچ کر معاینہ کیا جس سمیں یہ گھٹنا ہوئی تب کوش کے اندر دو درجن سے ادھیکیا تھے پولیس چانچ میں پتا چلا کہ ساگر سجالپور سے ٹرین میں سوار ہوا تھا اور باسچیت کے دوران بیواد کے بعد اس نے گھٹنا کو انجام دے دیا گرہ منتری نروتن مشہ اور سیہور پولیس نے بھی گھٹنا میں ساگر سونی کا نام لیا ہے جو مسکان ہڑا کر کے بٹیا ہے بلاسپور ایکسپریس میں گھٹنا ہوئی ہے کپل یادب سے اس کی سادھی ہوئی تھی باتروم کرنے جب بٹیا گئی تھی تو گھٹنا یہ گھٹت ہوئی ہے پولیس کو سندھے ہے کہ ساگر سونی جو اندور کا نوازی ہے اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا اس ساگر سونی کو ہراست میں لے لیا گیا ہے پکڑ لیا گیا ہے یلدی ہی انتیم نسکرد پر پولیس آ جائے گی ابھی پرثم دشتیا سندھے اسی پر ہے ہتیا کی سوچنا کے بعد ان دور کی ایروڈرم پولیس نے دیر رات مسکان کے پتی کپل کو ہراست میں لیا پیشے سے رکشا چالک کپل سے پوشتاج میں پولیس کو اس کی کوئی بھومی کا نظر نہیں آئی کپل نے پولیس کو بتایا کہ اس کا مسکان سے طلاق کا کیس چل رہا ہے اور وہ اس سے کافی سمیے سے الگ ہی رہتا ہے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرد ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعہ پار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی